بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹس جاری کرسکتا ہے ان چیزوں کی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس وقت بہت عام خبر ہے یہ معاملہ ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کے اہل خانہ کے ڈیٹا تک رسائی کا معاملہ اس پر ناظرہ کے مرازمین کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کر دی گئی ہے کرمنل پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع کر دی گئی ہیں جو انہیں جرم ہے اس کی سزا ملے گی اب اس کے بعد کیا سزا ملے گی کیا ہوا ہے اس کی تو بات کریں گے اس ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں اس معاملے میں ایک بڑے آدمی کا چہیتہ ایک بہت بڑے آدمی کا مناث سے بڑا چہیتہ اس کا بہت قریبی عزیز وہ بچ گیا ہے ابھی جو بچنا اس کا تعلق افواج پاکستان سے اس تحقیقات سے کتنا ہے کیا ہے اس کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا تھا جب عزاز سید صاحب نے کی سٹوری کی تھی سٹوری میں انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں ان کے گھر کی خاتون پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ ان کی اہلیہ کی بات ہو رہی ہے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا نادرہ میں یعنی ان کا شنافتی کارڈ نمبر ان کا پرسنل ڈیٹا اس تک ایکسس کیا گیا اور اس تک ایکسس کے بعد جو ہے وہ نکالا گیا پھر جو ایف آئی کا بارڈر منیجمنٹ انٹیگریٹڈ بارڈر منیجمنٹ سسٹم ہے اس پر ڈالا گیا تاکہ ان کی جو ٹرائولنگ ہے اس کی ہسٹری کو چیک کیا جائے یہ معاملہ تھا ہمارے سامنے اور اس میں پھر کچھ لوگ آئیڈنٹیفائی ہوئے کہ یہ 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 لوگ جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں کیوں ہوا تھا پرانی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ذرا کوئیکلی آپ کے سامنے میں بیان کر دوں تو اس لیے ہوا تھا اسٹوری کے مطابق کہ وہ لوگ جو آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل تھے ان میں آسیم منیج صاحب بھی شامل تھے اور اس وقت ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان کی اہلیہ نے ایران کا سفر کیا ہے تو آسیم منیج صاحب جو ہیں وہ اہلی تشعیو برادری سے ہیں اور پھر اس معلومات کو سعودی عرب کو دیا جائے کیونکہ سعودی عرب ہمیں بڑے ٹھک ٹھاک مالی فوائد اور مالی معاورت فراہم کرتا ہے تو سعودی عرب جو ہے اس کا بڑا انفلوینس ہے تو وہاں سے آسیم منیج صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ایک ادد حل چل پیدا کی جائے یہ معاملہ تھا پھر بعد میں اس میں ایک اور چیز ہوئی کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ اہلی تشعیو ہیں پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ کنورٹڈ ہیں یعنی اہلی تشعیو تھے نہیں اہلی تشعیو ہو گئے یہ تمام چیزیں ہوئی ہمارے سامنے خبر کی صورت میں آئیں اس میں کچھ ملازمین کا جو نادرہ کی ملازمین ہیں بہت نیچلے لیول سے درمیانے لیول تک ان کے نام آئے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ دو حصوں میں اس کی تحقیقات ہوئی تھیں اور نادرہ کی چیرمن تاریخ بلک صاحب کی جانب سے یہ کروائی گئی ایک تیس دسمبر دو ہزار بائیس کو پچھلے سال اور ایک دو مارچ دو ہزار تیس کو یہ کروائی گئی یہ چار حصوں میں انکوائریز تھی اور ان انکوائریز کے بعد نادرہ کی جو چھ ملازمین ہیں ان کو ملازمت سے کیا گیا بڑھ طرف پھر نادرہ اور ایک حساس سیکیورٹی ادارے اس کی جانب سے مشترکہ تحقیقات میں یہ پتہ چلا کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے ایک پروجیکٹ پر ایک صاحب کام کر رہے تھے جونئر ایگزگریف ملازم فاروق احمد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پر یہ جو ڈیٹا تھا آرمی چیف کے خاندان کی خاتون کا ان کی اہلیہ کا استقرسائی حاصل کی تھی پھر جو موجودہ چیئرمن ہے ان کی ہدایت پر ایک عالی اختیاراتی تحقیقاتی کمیٹی نے اس کا دائرہ بڑھا کیا مزید کون کون ہو سکتا ہے اس کی چانبین شروع کی گئی تو جو لاغ انز ہوتے ہیں یوزر آئی ڈیز ہوتے ہیں سسٹم لاغز ہوتے ہیں ان کو نکالا گیا آئی پی اڈریس پر غیر نکالے گئے اور پھر اس کے بعد کچھ ڈیٹا جمع کیا گیا اور ان تمام چیزوں کی بنیاد پر دس لوگوں کی نشان دہی ہوئی اب یہ نمبر آپ یاد رکھی گا چھے لوگ ملازمت سے بڑھ طرف کی گئے دس لوگ شک کے دائرے میں آگئے یہ جو دس لوگ شک کے دائرے میں آئے ان میں سے چار کی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ غیر سویل لوگ تھے یہ یہاں پر ریٹائرڈ لوگ تھے یہاں پر یہ ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے ان چار لوگوں کو موقع دیا گیا اور یہ مبینہ طور پر ہے کہ یہ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اس میں میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا تھا برگیڈے ریٹائرڈ خالد لطیف صاحب کا نام آیا تھا اور ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کے فیض حمید صاحب سے قریبی تعلقات ہیں یہ جو خالد لطیف صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ بھی پتا چلا کہ جو پہلی انکوائری تھی وہ ان کی جانب سے کی گئی تھی تو پھر چھے جنوری کو غیر مجاز اور غیر قانونی طور پر آرمی چیف کے خاندان تک ڈیٹا رسائی کے الزام پر ایک چارڈ شیٹ تیار کی گئی دو انکوائریز میں کمیٹی نے چھے افراد کو ذمہ دار قرار دیا اب ان چھے ملازمین کے خلاف جو کارکردگی اور نظم و ضبط ہے اس کے رولز انیس سو تہتر کے قانون کے تحت ملازمت سے بڑھترفی کی ان کو سزا دی گئی ان کو مزید کیا سزا دی جا سکتی ہے اس میں ان کو پانچ برس کی قائد ہو سکتی ہے دس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اب نادرہ کی ملازمین کے روئیوں کو چیک کرنے کے لیے متعدد اضافی سیکیورٹی پروٹوکول جو ہیں وہ بھی شامل کر دیئے گئے ہیں یہاں میں آپ کے ایک اور چیز بتاؤں کہ اس میں ایک بہت بڑے آدمی میں نے پہلے بھی آپ سے اشارت ان بات کی تھی بات کرتے ہوئے ان کے بہت چہیتے قریبی چہیتے وہ بھی شک کے دائرے میں جو ابتدائی دو سے تین نامیں ان میں شامل تھے لیکن یہ اندر کی ادارہ جاتی تحقیقات یعنی ہم نادرہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر انفلوینس انہوں نے کیا اور وہاں پر انفلوینس کر کے انہوں نے اپنے تعلقات کو استعمال کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچ گئے وہ جس آدمی کے قریبی رشدار ہیں وہ آدمی میڈیا میں بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں اور وہ صاحب جو ہیں وہ کئی بڑے بڑے پروجیکٹس کو ہیڈ کر چکے ہیں تو ان کے جو چہیتے تھے ان کو ان کے تعلقات کی وجہ سے بچا لیا گیا یہ سٹوری ہے کچھ سو سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس پورے معاملے میں شک کے دائرے میں آ رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ایک سو اکتیس لوگ ان کو اب تک بڑھ طرف کیا جا چکا ہے جامع مانیٹرنگ سسٹم تیار کیا جا رہا ہے اور اس سسٹم کی وجہ سے ایک سو اکتیس افراد اب تک بڑھ طرف کیے جا چکے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو چھے لوگ ہیں ذابطہ فوجداری کی تحت ان پر مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے اور یہ جس کے کہنے پر کر رہے تھے اس تک پہنچنے کی کوشش ہے اس کو بھی سزا دی جائے گی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں درمیان میں ایک صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ابھی تک کی معلومات کے مطابق بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہاں یہ سٹوری ہے اب اس سٹوری کے بعد مجھے ایک بار پھر آپ سے یہ بات کرنی کہ ہم حکومت کو نادرہ کے رویے کو یا تحقیقاتی اداروں کے رویے کو دیکھ رہے ہیں ہارمی چیف صاحب کا معاملہ ہے پھر پور انداز میں اس کی تحقیقات کی گئی ہیں جو مجرم ہیں کلپریٹس ہیں ان تک پہنچا گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا ایک بہت اہم پوسٹ ہے یہ آسم منیر صاحب کی یا قمر جاوید باجوا صاحب کی یا راہیل شریف صاحب کی بات نہیں ہے یا اگر کوئی اور آ جائے گے سعودے پر ان کی بات نہیں ہے یہ اس عہدے کی بات ہے یہ پاکستان کے آرمی چیف کی بات ہے تو بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے تو یہ ہونا بھی چاہیے تھا مگر ایٹس سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے معاملہ ہے چیف جسٹس فاکستان مسٹر جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کا ان کے خاندان کی ایک خاتون ان کی ساس صاحبہ مہجبین نون صاحبہ ان کی کال ریکارڈ کی گئی اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جج صاحبان کے کئی قریبی عزیز و اقارب کی چوبیز گھنٹے کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں احتزاز عہسن صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے اب اس معاملے پر حکومت نے کیا کیا ہے اب تک کیا ہوا ہے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں کیا وہ پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے جو ریکارڈنگ کر رہے تھے جو ریکارڈنگ آگے بڑھا رہے تھے پھیلا رہے تھے کیا وہ پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے کچھ دیگر ججز کی بھی کالز ریکارڈ ہوئیں کیا وہ پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے اور ساتھ میں ایک اور چیز دیکھیں کہ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ وہ ان آڈیوز پر فوری طور پر سامنے آ کر ایک پریس کانفرنس کرتی ہے ٹویٹر پہ آتی ہیں حکومتی شخصیات آ کے مزاق اڑاتی ہیں پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں اور آ کر مزاق اڑاتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ دیگر لوگ ساس زدہ فیصلے ساس کورٹ رول آف مدر ان لاؤ یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں اور جج صاحبان کا مزاق سپریم کورٹ کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ ہمارے سامنے کامن پریکٹس ہیں سب کی یہاں حکومت آپ کو وہ پھرتی دکھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو پھرتی حکومت نے دکھائی آرمی چیف صاحب کے معاملے پر کیونکہ حکومت کو اپنے مفادات عزیز ہیں اس عدالت پر اس عدالت سے جڑی شخصیات پر حکومت مسلسل حملے کر رہی ہے تو وہاں سب کچھ چلے گا یہاں حکومت جو ہے وہ اپنی جان چھوڑا رہی ہے بلکہ جان نہیں چھوڑا رہی یہاں باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آپ پر حملے بھی کر رہی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں